رمضان آ رہا ہے رمضان میں بہت سی امتیاریاں کریں گے تو اپنی تیاری میں سر فہریس اس رمضان میں رکھیں کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں گے تو بھائی عربوں کو نہ کوسیں لوگ کہتے ہیں یہ عرب قرآن مجید کا عدب نہیں کرتے اس سے بڑا عدب کیا ہوگا کہ جن کا ٹیکسی ڈرائور بھی تلاوت کرتا ہے جائے نماز ان کی گاڑی میں ملیں گے آپ کو کہ وہ بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اس کی زبان حکلاتی ہے وہ اٹھکتا ہے اس کو الفاظ ادا کرنا مشکل ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دو عجروں سے نوازتے ہیں اور موبائل کے اندر ایسی برکت ہے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا الحمد للہ الذي کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب انده مفضیہ والسر انده ولانیہ الحلال ما احل الحرام ما حرم والدین ما شرعا والأمر ما قضا وهو اللہ الرؤوف الرحیم وصل اللہ تعالی على حبیب خیل خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین میرے محترم بھائیو نوجوان اور بزرگو پردنشین خواتین شابان المعظم کا یہ مہینہ ہے اور آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اگلا ماہ مقدس رمضان المبارد کا ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک تحفہ دیا ہے رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرہ تعلق اور ربط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے بندے کے لئے سفارشی بند کی آئیں گے قرآن مجید کو دیکھیں اور رمضان المبارد کو دیکھیں تو آپس میں دونوں کا بہت گہرہ ربط ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول شروع کیا تمہاں مہینہ رمضان کا تھا اور جب یہ مکمل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جس رات میں مکمل ہوا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کہا اور جس رات میں اس کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل بنا دیا خیر من الف شہر تو یہاں سے قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے ایک کتابیں تو اترتی رہی احکامات تو اترتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنا فضیلت والا بنا دیا جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہزار مہینوں سے افضل رات ہزار مہینوں سے افضل رات تو جو کلام اترا ہے جس کی وجہ سے رات کو فضیلت ملی ہے تو وہ کلام کتنی فضیلت والا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ہزار راتوں سے ہزار مہینوں سے افضل کر دیا ہے وہ کلام کتنا افضل ہوگا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ کتاب بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے باتیں کی ہیں وہ باتیں جو اللہ انسانوں سے کرنا چاہتے تھے وہ قرآن بنا کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا تو رمضان سے پہلے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے یہی یاد کی گفتگو کا لب لباب ہے کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے اس کی بہت سی شکلیں ہیں عرب قرآن مجید سے بہت محبت کرتے ہیں قرآن مجید سے عرب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کا ثبوت محبت جس سے ہوتی ہے نا تو اس کو بندہ اپنی گفتگو میں کہیں نہ کہیں لے آتا ہے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں لے آتا ہے تو اگر عربوں کو دیکھیں ہم سب میچ اکثر لوگ حاج عمرہ پہ جاتے ہیں عربوں کا بہترین مشغلہ فرض نماز کے بعد تلاوت قرآن مسئل نبوی کی دیکھیں مسئل الحرام دیکھیں انہوں نے پیلوں کے ساتھ وہ لگائے ہوئے ہیں ریکھ لگائے ہوئے ہیں قرآن مجید جتنے بھی عرب یہ سعودی عرب والے نہیں اور بھی جتنے مسلمان ممالک کے لوگ آئے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا حبشی بھی ہیں لمبے لمبے جبوں والے کوئی سیاہ فام ہے کوئی سفید رنگ کا ہے آپ جس کو دیکھیں گے سوائے پاکستان برے صغیر انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے یہ بہت کم تلاوت کرتے نظر آتے ہیں میں دو دفعہ گیا ہوں میں نے دونوں دفعہ یہ بات نوٹ کی ہے ابزرو کی ہے کہ ہمارے برے صغیر کے لوگ تلاوت پہ اتنا دہان نہیں دیتے اتنا ذوق سے تلاوت نہیں کرتے جتنا عرب قرآن مجید کو تلاوت ذوق سے کرتے ہیں جماعت میں پانچ منٹ بھی پڑھیں تو وہ قرآن پڑھتے نظر آئیں گے اور پھر وہ قرآن کو اوپر دیکھ کے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اوپر دیکھ کے مسحف سے پڑھنا زیادہ عجر کا بھی باعث ہے نورانیت کا بھی باعث ہے موبائل میں بھی ویسے تو قرآن مجید ہیں لیکن جو آپ مسحف سے آپ کو نورانیت ملے گی جو حلاوت محسوس ہوگی اس کو دیکھنے کا اس کو چھونے کا جو ثواب ملے گا وہ شاید موبائل سے نہ ملے گا اور زبانی پڑھنے سے بھی شاید وہ نہ ملے قرآن مجید کو اوپر دیکھ کے پڑھنا اس کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے تو اگر ہم اپنا ایک محاسبہ کریں اپنے گھروں کو دیکھیں اپنی دکانوں کو دیکھیں اپنی گاڑیوں کو دیکھیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں بلکل خالی نظر آتے ہیں آپ نے ٹیکسی پہ سفر کیا ہوگا ٹیکسی ڈرائیور جب تک ٹیکسی چلتی ہے قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے تلاوت چل رہی ہے آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تلاوت زیارتوں کے لئے جا رہے ہیں تو تلاوت تو بھئی عربوں کو نہ کوسیں لوگ کہتے ہیں یہ عرب قرآن مجید کا عدب نہیں کرتے اس سے بڑا عدب کیا ہوگا کہ جن کا ٹیکسی ڈرائیور بھی تلاوت کرتا ہے جائے نماز ان کی گاڑی میں ملیں گے آپ کو ان کا ریڑی والا کھڑا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ عربوں نے اس کا جو ان کے اوپر ایک تقاضہ ہمارے اوپر دو تقاضے ہیں ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے پڑنا بھی ہے سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ہے عربوں کو سمجھنے والا تو مسئلہ نہیں تھا ان کیاں کیونکہ قرآن ان کی زبان میں اتر ہے عربی میں تو وہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں آپ میری بات کو ابھی سمجھ رہے ہیں ابھی سوچ بھی رہے ہیں آپ کی جو میں بولتا ہوں بلکہ بولنے سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے آپ کو سمجھ آیت تو عرب قرآن کو ایسے ہی سمجھتے ہیں دوسرا حق ان پر تلاوت کا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کرتے ہیں ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن مجید ختم ہو چکی ہے ہماری مسجدوں میں تلاوت قرآن مجید ختم ہو چکی ہے میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں تو میں بچوں سے پوچھتا رہتا ہوں میں ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں تو میں بچوں سے پوچھتا رہتا ہوں نئی کلاس آتی ہے بھئی پچھلے رمضان جس نے قرآن پڑھا تھا اب رمضان میں اس نے کتنی دفعہ قرآن مجید ختم کیا ہے تو ایک عادی ہوتا ہے پانچ سیسوں کی سیشن میں کہ جی میں نے پڑھا تھا کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اتنی محبت کرتے تھے جس کلام سے اتنی محبت کرتے تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ پہ قرآن نازل ہوا آپ خود قرآن کے بہترین قاری جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ آ کر دور کرتے تھے اس کتاب سے اس کلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی الفت اور محبت تھی آپ حدیث سے اٹھا کے دیکھیں حدیثیں بھری پڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک بندہ سو رکت نماز نفل پڑتا ہے سو رکت نفل پڑنے میں کتنے سجدے آتے ہیں جی دو رکت نفل میں چار سجدے تو سو رکت میں دو سو سجدے آئیں گے چار سو سجدے آئیں گے چار سو دفعہ ایک بندہ سجدہ کر رہا ہے وہ رکوبی کر رہا ہے وہ چار سو دفعہ دو سو دفعہ سو رکت میں سرہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس نے ایک آیت قرآن کی سیکھ لی وہ سو نفل پڑنے والے سے زیادہ افضل اور عجر کا مستحق ہے دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی تلاوت کریں چونکہ رمضان آ رہا ہے میں اس لئے اس پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم نے جو پچھلا سال پچھلا سال خبریں سننے میں فیس بک دیکھنے میں ویٹس اپ پہ یا انسٹاگرام پہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ہم نے اس پہ جو ضائع کیے ہیں ان کا ہم کفارہ ادا کریں اس پہ توبہ کریں اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں صرف نوجوان نہیں صرف بچے نہیں بڑے بھی مائیں بھی بہنیں بھی گھر کی خواتین بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں بزار جا رہے ہیں تو آپ کے ٹیبل کے اوپر قرآن پڑھا ہو جب بھی ٹائم ملتا ہے دو منٹ ملتے تو دو منٹ کھول کے قرآن مجید کی دو آیات پڑھ لیں تلاوت کر لیں یہ کام اب کے دور میں مشکل ہو گیا ہے ہمارے پاس جب فرصت کے لمحات ہوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے جیب میں چونکہ موبائل ہوتا ہے موبائل نکال کے بیٹھ جائیں گے اس پہ گھنٹا گھنٹا گزر جائے گا اور موبائل کے اندر ایسی برکت ہے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے پاس میرے پاس نوجوان آتے تو نوجوانوں کی تو اب بات ہی کیا کریں ایک نوجوان آیا اس کا یہ نیچے والا ہونٹ جو نہ وہ اس پہ سوجن تھی وہ پہلی رو کا سوران تھا پہلی لائن میں بیٹھتا تھا تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے اس نے کہا جی رات کو جب سونے لگے تھے تو سردیاں تھی میں نے موبائل نکال لیا اب موبائل دیکھتا گیا دیکھتا گیا اس میں میں اتنا مگن تھا کہ میری آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی اونگ آ رہی تھی موبائل تو ماشاءاللہ بھاری ہیں آج کل وزنی وزنی تو اونگ آئی تو موبائل گیرا اور میرے ہونٹ پر لگ گیا اور میرا ہونٹ سوج گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے جب میرے آقا بستر پر تشریف لاتے تو ساری باتیں چھوڑ دیتے تھے معوضتین کی تلاوت کرتے تین تین بار سورہ فلق سورہ ونناس پڑھتے آیت القرصی کی تلاوت فرماتے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرماتے سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت فرماتے اور پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان ہاتھوں کو جسد اطحر پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ اپنے جسم پہ پھیر دے اور اس کے بعد آپ کروٹ لیتے دعا پڑھتے اور سو جاتے یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سوتے وقت سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرے اور صبح و فوت ہو جائے تو وہ کل قیامت کے دن شہدہ میں کھڑا کیا جائے گا شہدہ میں کھڑا کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پہ کتنے تحفے ملے بہت سے تحفے ملے آپ نے فرمایا مجھے میراج پہ ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا بھی ملا ہے اور ان کو اللہ نے اتنا وزنی بنایا ہے کہ جو صبح کے وقت ان کی تلاوت کر لے شام تک وہ کوئی بھی مسئیبت اپنے سامنے نہ پائے گا آمن الرسول اس لے کے آخر تک اور جو رات کو پڑھ لے شام کو تو صبح تک اللہ اسے کسی بھی بڑی مسئیبت میں نہیں ڈالیں گے تو قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ حق ہے ہم پہلے اس کو پڑھنا سیکھیں رمضان آ رہا ہے رمضان میں بہت سی امتیاریاں کریں گے تو اپنی تیاری میں سر فہریس اس رمضان میں رکھیں کہ قرآن مجید کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں گے ابھی سے شروع کر لیں جس کا تلفز ٹھیک نہیں ہے وہ تلفز صحیح کرنے کی کوشش کریں دنیا کا ہر کام ہم سیکھ سکتے ہیں بوڑے ہو کے لوگ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں موبائل انڈروائیڈ فون آ گیا بوڑوں کو نہیں آتا تھا نہ انہوں نے اس کو پڑھا اس کو سیکھ لیا لیپ ٹاپ سیکھ لیتے ہیں ساری دنیا کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں قرآن مجید پہ آگے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری زبان وال نہیں کھاتی وال کھا جائے گی اگر دل میں محبت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا آپ کو قرآن سے اتنا لگاؤ تھا دو واقعات ہوئے ایک واقعہ یوں ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مسجد میں نماز کے لیے گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دیر سے آئیں تو آپ نے پوچھا عائشہ آپ دیر سے کیوں آئیں ہیں حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد کے اندر اچھی لگی اللہ کے نبی اتنی اچھی لگی کہ میں سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی حتیٰ کہ میرے جب پاؤں تھک گئے تو میں تب واپس آئی ہوں دل میرا ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کو آپ نے اچھا پوچھا کون تھا کہ میں نہیں جانتی آپ تشریف لے گئے آپ نے دیکھا تو وہ حضرت صالی مولا ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ ان کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا کیے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا چار بندوں سے قرآن لو عبداللہ بن مسعود سالم مولا ابو حزیفہ عبی بن کام اور زید بن ثابت حضرت معذی بن جبل کا نام بھی آتا ہے کہ یہ چار بندے میری امت کے قرآن کے ماہر ہیں اور یہ سالم مولا ابو حزیفہ عربی نہیں تھے یہ ایران سے بکتے بکتے غلام تھے مکہ میں پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایمان لے آئے پھر قرآن پڑھا انہی کے واقعات میں سے آتا ہے کہ یہ مسعود قبعہ کے امام تھے پہلے امام تھے اور یہ ایسے امام تھے کہ ان کو پہننے کے لئے پورے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے اور شان اتنی ہے کہ اللہ کے نبی خود فرما رہے کہ اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے بہرحال قرآن مجید کا حق ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے تمہارے لیے حجت تو اس اعتبار سے ہے کہ تمہاری سفارش کرے گا جیسے بھی حدیث آئی قرآن و رمضان السیام والقرآن يشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے ایک بندہ آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کا حساب ہو رہا ہوگا حساب ہوگا تو ہوتے ہوتے اس کا جو یہ بد آمالیوں والا گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا بھاری جھک جائے گا اور جو ہلکہ ہوگا وہ اٹھ جائے گا اور اسے بھی پتہ ہے کہ اب میں ناکام ہو گیا ہوں اس کا اعلان ہونے والا ہے کہ آئیے ناکام ہوا اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ایک دم دو نورانی چیزیں آئیں گی ایک روزہ ہوگا ایک قرآن ہوگا قرآن آ کر کہے گا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا یہ بندہ مجھے تراوی میں سنتا تھا اس کو نیند بھی آتی تھی یہ میری تلاوت کرتا تھا اس کا دل دنیا کے کاموں کی طرف جاتا تھا لیکن یہ ادھر نہیں جاتا تھا یہ میری تلاوت کرتا تھا اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں آپ میری سفارش کو قبول کر لیں وہ قرآن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تمہاری سفارش کو قبول کیا تو اس کا نیکی والا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا بیلس میں ہو جائے گا برائی والا بھی نیکی والا بھی پھر روزہ آئے گا روزہ آ کر سفارش کرے گا اے میری رب مناتوہ التعام والشہوات یہ کھا سکتا تھا اس کے پاس کھانا تھا یہ پی سکتا تھا اس کے پاس پانی تھا اس کی بیوی تھی یہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا لیکن اس کو روکنے والا میں تھا روزہ میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں آپ اس کو معاف کریں تو اس کا نیکی والا پلڑا نیچے اور برائی والا اوپر اور اللہ فرمائیں گے آج کے بعد یہ کامیاب ہے اس کو کوئی ناکامی نہیں تو رمضان آ رہا ہے اس سے بھی ہم نے سفارش کروانی ہے اور قرآن سے بھی سفارش کروانی ہے لیکن یاد رکھیں کہ قرآن صرف رمضان کے لئے نہیں قرآن تو زندگی میں شامل کر رہے ہیں زندگی میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تلاوت قرآن کو معمول بنا لیں یہ ہمارے قرآن پڑھیں ادھر بھی ادھر بھی دو چار قرآن ہیں جو روٹین میں ہم اٹھاتے ہیں بس یا درس کے لئے یا قاری صاحب یا کوئی دو بندے اور سو نمازی ہوتا ہے تو سو قرآن اٹھنے چاہیے تھے نا تو جہاں پہ قرآن رکھے میں نے دیکھا ہے آج صبح کوئی قرآن دو دو مہینوں سے وہی پہ پڑھے ہوئے ہیں اور یقین جانے ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہیں تو پھر میں بھی گزارش کرتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت یہ پہلا حق ہے عربوں نے سمجھنے کا حق ادا کر دی انہیں ضرورت نہیں ان کو سارا قرآن جو اترا ان کو پتا ہے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں ہمارے اوپر دو حق ہیں پہلے سیکھنا ہے اس کی صحیح تلاوت اس کے اصول اس کے عداب اس کے مخارج پھر اس کو سمجھنا بھی قرآن مجید کا حق ہے تو قرآن مجید کے نام کیجئے رمضان المبارد کو سیکھنا شروع کیجئے نورانی قائدہ پڑھنا شروع کیجئے تلفز سیکھنا شروع کیجئے اور جن کو آتا ہے جو صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے بہت اچھے ترجمہ مل جاتے ہیں مفتی تخیو عثمانی صاحب دامت فیوزوہم کا بہت عام فہم ترجمہ ہے آسان زبان میں آپ اس کو پڑھیں اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ میں علج رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کو انڈرلائن کریں کسی عالم سے سمجھ لیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لئے آسان کیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے تو نصیحت کب حاصل ہوتی ہے نصیحت کب لی جا سکتی ہے کسی کلام سے تب نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے جب وہ کلام آپ کی سمجھ میں آئے گا زبانی یاد کرنا تو آسان ہے پانچ سال کا چھ سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے اٹھارہ سال کا بوڑا ساٹھ سال کا بوڑا یاد کر لیتا ہے پچی سال کا جوان بھی یاد کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسرنا القرآن علی الزکر نصیحت کے لئے آسان ہے اور نصیحت کب ہوگی جب آپ کو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتے ہوں گے تو رمضان میں قرآن مجید کا تلفظ بھی ٹھیک کیجئے اور اس کے بعد جس کو تلفظ جس کے ٹھیک ہے وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور جس کا تلفظ ٹھیک نہیں جس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بھی فضیلت بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا وَالَّذِي يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ عَجْرَانَ کہ وہ بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اس کی زبان حکل آتی ہے وہ اٹھکتا ہے اس کو الفاظ ادا کرنا مشکل ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دو عجروں سے نوازتے ہیں ٹھیک وہ اس کے تلفز ٹھیک کریں جن کے تلفز بھی ٹھیک ہیں وہ اس کو زندگی میں شامل کریں اور دوسری بات قرآن مجید کو سمجھنا ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش کیجئے مختلف کورسز ہو رہے ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا ویران گھر آپ دو کنال میں کوٹھی بنا لیں اور وہاں پہ رہنے والا کوئی نہ ہو تو وہ ایک نہ ایک دن آئے گا وہ اجڑ جائے گی ویران ہو جائے گی تو قرآن مجید جس دل میں نہیں ہے کچھ حصہ تو وہ ویران کی طرح ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کسی نہ کسی مجلس میں آتے جاتے رہتے ہیں کبھی بینکرز کی میٹنگ ہوتی ہے کبھی بزنس مینز کی میٹنگ ہوتی ہے کبھی کسی اور سوسائٹی میں میٹنگ ہوتی ہیں اس میٹنگ میں اگر کوئی حافظ یا علم یا کوئی خاری نہ ہو اور کہہ دیا جائے جی قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ میری پینتی سالہ زندگی کا حاصل ہے اور آپ میں سے کچھ ساتھ ستر اسی سالہ لوگ بھی بیٹھے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے جب کہہ دیا جائے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو دو سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یا سورہ اخلاص کی یا سورہ قوسر کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پچاس ساٹھ بندوں میں سے یہ دو سورتوں کے علاوہ کسی کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے اس سے بڑھ کے تنزولی کی کیا مثال ہو سکتی ہے یعنی کیا اس سے بڑھ کے ہوگا کہ قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے یاد ہی نہیں کیا صحابہ قرآن کیلئے جانے دے گئے اور انہوں نے یاد کیا زبان پہ آخری جملے کتاب اللہ کے آخری کلام کتاب اللہ کا تو ہمارے ہاں تو بڑے بڑے وہ موٹیویشنل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ کہا جائے جو قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورہ اخلاص کسی کی ٹانگ کوئی اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے کوئی اس کے بازو توڑ دیتا ہے کوئی قاف سے ہی نہیں پڑتا کوئی حروف کی ادائی سے ہی نہیں کرتا تو یہ اچھی کوئی حالت ہماری نہیں ہے ٹھیک ہے کوشش کریں گے رمضان اور قرآن چونکہ دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے تو رمضان میں جہاں تراوی میں قرآن سنیں گے وہاں پہ اس کو اپنے تلافظ کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سنتیں پڑھو